ہیلو فرینڈس اپنی رومی کیر میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے فرینڈ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلیچولینس یعنی پیٹ میں ہونے والی گیس کے بارے میں فرینڈ کومن پرابلم اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری ہیومن باڈی کی ایک سامان نہیں کریا ہے بٹ اس کی وجہ سے اگر ادھر کوئی ابنورمل سائنٹ سیمٹم ڈبلیپ ہونے لگے یعنی ادھر کوئی پرابلم آپ کو فیل ہونے لگے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہونا بہت جلوری ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیسن کے لیے ہوموپیتک کی بہت ہی اچھی میڈسن آپ کے لیے ہلپ فل ہوتی ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں آپ کے سیمٹم کی ایک روڈنگ یوز ہونے والی ہوموپیتک میڈسن کے بارے میں فرینڈ اگر آپ کو گیس کی پرابلم اپر ایبڈامن یعنی پیٹ کے اوپری ہسنے میں جیادہ محسوس ہوتا ہے جیسے بھاری پن لگتا ہے درد ہوتا ہے جلن ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں کبھی ادھر کبھی ادھر فول بھی جاتا ہے یعنی کہ دیکھنے میں ایسا لگ محسوس ہوتا ہے جیسے ٹومر ہو گیا لیکن جب ایک تیز ڈکار کے ساتھ گیس نکل جاتی ہو تو وہ اوگری ہوئی جگہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہو اور تھوڑے سمیے کے لیے آپ کو فلیچولینس میں آرام بھی گنتا ہو تو ایسی کنڈیسن کے لیے بہت اچھی میڈسنی فرینٹ کاربو گیج جسے آپ کو 30CH پوٹنسی میں چار چار بوڈ ڈائریکڈ جیپ پر ٹپکا کر شگر دو پہر سام لینا چاہیے پرینٹ اب بات کرتے ہیں سیکنڈ میڈسنگ کے بارے میں پرینٹ اگر آپ کا وائٹل فروٹ کے لاؤچ ہونے سے ڈائیجیسٹک سسٹم اس قدر بگڑا ہو کہ آپ کچھ بھی کھاکتے ہو وہ گیس میں کنورٹ ہو جاتا ہو ساتھ ساتھ میں پورے پیج میں گیس محسوس ہوتی ہو لیکن آپ کو ڈاکار اور گیس ریلی جونے سے بلکل بھی آرام نہ ملتا ہو تو ایسی کنڈیسن کے لیے بہت اچھی میڈسنی فرینٹ چائنہ آفیس نیلیس جسے آپ کو 30CH پوٹنسی میں چار چار بوڈ ڈائریکڈ ڈجیپ پر ٹپکا کر سوہ دو پہر سام لینا چاہیے اسے آپ کو وائٹل فروٹ ساتھ ساتھ میں فلیچ لینس سے آرام ملے گا پرینٹ اب بات کرتے ہیں تھرڈ میڈسن کے بارے میں ٹرینٹ اگر آپ تھوڑا سا ہی کھاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ کا پورا پیٹ بھر گیا ہے آپ کو رائٹ سائیڈ میں لور ایبڈامن میں گیس محسوس ہوتی ہے اور وہ دیرے دیرے کر کے لیپ سائیڈ میں جا کے شیفٹ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہے پورا پیٹ بھرا بھرا سا لگتا ہے اور پیٹ میں رمبلنگ ہوتی ہے یعنی پیٹ میں گھڑ گھڑا ہٹ ہوتی ہے یہ ساری کمپلینٹ ایبننگ میں چار سے آٹھ کے بیچ میں بڑھ جاتی ہو تو ایسی کنڈیسن کے لیے بہت اچھی میڈسین ہے پرینڈ لائک ہو رہا جسے آپ کو تھرٹی سی ایچ کوٹنسی میں چار چار بونڈ ڈائریکٹ جیپ پر ٹپکا کر صبح دو بہر سامن لینا چاہیے اس سے آپ کی کم بھونک لگنے والی پرابلم ساتھ ساتھ میں رمبلنگ اور فلیچولینس کی دونوں پرابلم بالکل ٹھیک ہو جائے گے پرینڈ بات کرتے ہیں پھورٹ میڈسین کے بارے میں پرینڈ اگر آپ کے پیٹ میں ایک طرف پولنٹ سنسیشن ہوتا ہو ایک طرف برننگ سنسیشن ہوتا ہو ساتھ ساتھ میں بہت آپ کا پیٹ فولا فولا سا رہتا ہو اور آپ کو کچن کی مہک سے نوجیا ہوتا ہو اسپیشلی مچلی کی مہک سے اس قدر نوجیا فیل ہوتا ہو کہ آپ کو دھر سے باہر نکلنا پڑ جاتا ہو یعنی کی کچن سے دول جانا پڑ جاتا ہو تو ایسی کنڈیسن کے لیے پھرینڈ بہت اچھی میڈسین ہے کالچیکم جسے آپ کو تھرٹی سی ایچ پوٹینسی میں ڈائریکٹ جیپ پر ٹپکا کر چار چار مونس سوڑ دو بہر سام لینا چاہیے اس سے آپ کی نوجیا کی پرابلم یعنی مچلی کی پرابلم ساتھ ساتھ میں پلیجولینس کی پرابلم دونوں ٹھیک ہو جائے ہیں اگر آپ کو کھانے کی تورنت بعد اس قدر گیز بنتی ہو باوڈی کے ادھر آرگن پہ بھی اس کا ایفیکٹ ہونے لگتا ہو ہرٹ پہ پریسر پڑے تو ہرٹ بھی بڑھ جاتی ہو لنگز پہ پریسر پڑے تو ڈیڈنگ ڈیفیکلٹی ہونے لگتی ہو یعنی گیز کی پرابلم کے وجہ سے ادھر باوڈی کمپلین ہونے لگتا ہو تو ایسی کنڈیسن کے لیے بہت ہی اچھی میٹسینے پرینڈ نکش موش کیٹا جسے آپ کو 30 CH پوٹنسی میں ڈیریکٹ ڈیپ پر ٹپکا کر چار چار گون لینا چاہیے اس سے آپ کی باوڈی کی ادھر کمپلین اور ساتھ ساتھ میں فلیجولنس کی پرابلم بلکل ٹھیک ہو جائے گی آئی ہوں بیڈیو آپ کے اور آپ کی فیملی کے لیے ہیلکھل ہوگا شکریہ شکریہ